اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکیٹ ویڈیس مائل آج کولکتہ کی بیٹنگ نے تو تباہی مچا دی ایسی بروٹل بیٹنگ کیا کہ کیا کے بیٹرز نے خاص طور پر نرائن نے کیا اوپر سے انہوں نے اپننگ میں ایٹی فائیو رنز بنائے اور کیا دھویا انہوں نے کیا کیا نے ٹو سیونٹی ٹو رنز بنا دیا آئی پیل کسٹی کا سیکنڈ ہائیس ٹوٹل فرسٹ ہائیس ٹوٹل تو اسی سیزن بنائے ہیدر آباد نے بنایا جو ٹو سیونٹی سیونٹو سیکنڈ ہائیس ٹوٹل سیزن بن گیا اوپر سے جنہوں نے بیٹنگ کیا دھویا جو انہوں نے اوپر سے اوپ گرگو بنشی نے فیفٹی کیا پھر آنڈرے رسل کے جو اینکسی وہ اوپر رنگو سنگ نے بھی کونٹریبیوڈ آخر میں کیا ٹو سیونٹی ٹو رنز تک لے گئے نرائن کی تو بیٹنگ فارم کمال کے لگی ہوئی ہے سیزن اوپننگ میں وہ آجاتے ہیں اور کمال دھوتے ہیں اوپر سے آکر کمال کی بیٹنگ پھروٹل جہنسہ نکل گیا ڈلی کی بولنگ کا ایسی بیٹنگ ہو جائے تو چیز کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے وہ اتنا بڑا ڈارگیٹ ہو کوشش یہی رہتی ہے بڑے مردن سے نہ آ رہا چاہے جب ڈلی کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے سٹراک چھا گئے اوپر سے دو وکرس لے گئے مارش اور وارنر فائنلی ان کی کچھ فارم واپس آئی پر ویب اپر انہیں بھی اچھی بولنگ کیوں انہوں نے بھی دو وکرس اوپر سے چارڈ کرس کر گئے تو یہ میچ پیسی ختم ہو گیا تھا پھر بات یہی رہ گئی تھی کہ بڑے مارجن سے نہ آ رہا جائے اور انڈریٹ صحیح رہے تو پنت نے اور سٹبز نے بیٹنگ کی پنت کی بیٹنگ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے یہ انڈیا کے لیے بڑے اچھی نیوز ہے کہ وہ فارم میں آ رہے ہیں جو دوسری 50 کرتی ہیں انہوں نے چاہتے ہیں انہوں نے اس لیے 50 کی تھی اور آج بھی 50 کی انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی انہوں نے جب انہوں نے انسیڈنٹ ہوا تھا مشکل لگ رہا تھا کہ کم بیک کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پر انہوں نے کم بیک کیا ایک اور 50 مار دی ہے انہوں نے فارم کی اچھی یہاں ڈلی کا حال بڑا جار رہا ہوگا ابھی مشکل لگتا ہوگا اپنے پچھلی ویڈیوز پر دیکھے ہوگی تو میں نے بتایا تھا چل رہا ہی گجرات اور راجستان یہ تیر مجھے رضا رہتی ہے کہ یہ کولیفائی کرے گی چوتھی میں میں کنفیوز ہوگی کول سیڈی ہوگی اب مجھے لگتا ہے کہ کول کتا لکڈو ہیدر آباد میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے ایک تیروں میں سے کوئی ایک مجھے لگتا کہ ہوئے گی چوتھی ہے ایسی دو میں تو ایسی بروٹل بیٹھیں گے نا دو ٹیمز کے پاس ہاں بولنگ میں کچھ مسائل نظر آتے ہیں کہ جو باقی جو چنائی گجرات اور راجستانی تھی ان کی کمبینیشن کمال کا اوپر سے نیچے تک یہ نہ مجھے مسائل مجھے نظر نہیں آتے تنے پر ان دین میں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور مجود ہے چنائی سے کول کتا کے بعد زیادہ اچھا سپیرٹ ہے جیسے بلر ضرور ہے پر وہ کی فوق کو اتنی خاص نہیں ہے آج اچھی بولنگ کی ہے مگر پھر بھی ہیدر آباد کے پاس بھی پیٹ کبھی جیسے بولر اپر کی بیٹک خطر راگ ہے لکھڑوں کے پاس بھی ہیٹرز موجود ہیں بولنگ میں ایک عدد جیسے بولر آ گیا تو یہ جو تین ٹیمز میں سے کوئی ایک ضرور کولیفیک کرے گی اور باقی جو تین گجرات چنائی اور راجستانیوں مجھے لگتا ہے ضرور کریں گے کہ نہیں کریں گے تو میں بہت حیران ہوں گا کہ یہ نہیں کر پائیں گی اصل مقابلہ تو مجھے چھے ٹیمز کا ہی نظر آ رہا ہے چھے میں سے چار زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو بلے گی باقی جو چار ٹیم ہیں ممبائی اور بینگلور ان کا مشکل نظر آ رہا ہے پنجاب کا بھی مجھے مشکل لگتا ہے دلی کے ساتھ پجاب دلی بینگلور ایک کا مشکل لگتا ہے ممبائی بھی نہیں یہ چار مجھے نہیں نظر آتا ہے کولیفیک کے لیے یہ چھے ٹیمیں جو ہیں پتائی ہیں نا ان چھے میں سے چار ہو سکتی ہیں اور تین تو مجھے لگ رہی ہے کہ ہوئی ہوں گی ہوئی 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 کمال کی آج نرائن کی فرم کیا لگی ہوئی ہے کیا دھوڑے اوپر سے چپٹ کمال کا کیلے ان کی بیٹ ضرورت تھی اب بہت بڑے مادن سے ہی آ رہے ہیں کتنا برسی کم کر سکتے تھے مارجن ڈیفیٹ کا کر دیا انہوں نے اور کتنا کرتے تو اوپر سے چار نکل گئی تھے وکٹس اور وہ اور مارس آؤٹ ہو جائیں تو جب ایسا ہی میچ ختم ہو گیا تھا کہ کیا آر کا سپین اٹیک اچھا ہے سٹار کو تھوڑی اور بہتر کر رہا پڑے گا رانڈے رسل تو بہت زبددر فرم ہے ان کی طرف سے وہ بھی اور ان کو جن سنگز ایسا بیٹر ان کے پاس ہے تو ان کا فائدہ ہے یہ ڈارک ہوسٹ ٹائپ ٹیم ہے کر بھی سکتی ہے کوالی فیر نہیں بھی کر سکتی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چائے کریں سبسکرائب اللہ حافظ